بات لوگ بھول جاتے ہیں جو راجہ نے راجہ صاحب نے اپنے پہلی انٹرویو جیل سے جب وہ ان کی رہائی ہوئی تھی جیل سے کہ انڈیا لیگل کے ساتھ ہی پہلی انٹرویو دی تھی ہم نے اے پی این پی بھی اس انٹرویو کو کہری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات بار بار دھورائی کہ جو سی بی آئی نے کیس ان کے خلاف ڈرج کیا وہ سی اے جی اور سی بی سی کی رپورٹ پہ ادھارت نہیں تھا حالانہ کہ سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کو کہا تھا کہ سی بی آئی کو اس کی جانچ کرنی چاہیے تو سپریم کورٹ نے سیدھی بات یہ کہی تھی کہ جو سی بی سی اور سی اے جی کا جو کی رپورٹ ہے اس کے ادھار پہ یہ لوگ چلے اور ان کی دو الگ کتنا اس میں گھوٹالے میں جو اب گھوٹا رہا ہو اس کو گھوٹا رہا نہیں کہہ سکتے کیونکہ کورٹ کی اب الگ رہا ہے اس سلسلے میں کتنا وہاں پر لاؤس ہوا تھا وہ ایک جو سی بی سی نے کہا تھا وہ نے کہا تھا وہ بائیس ہزار کروڑ کا تھا اور بائیس ہزار کروڑ سے زیادہ ہو کر وہ بڑھ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ چھتہ ہزار کڑکیاں سے چھتہ ہزار کچھ بھی اور یہ فگر جو عام طور سے پولیٹیشنز اور مرازتار میڈیا ہمیشہ یہ اٹھالتی رہتی ہے یہ فگر تو اس میں تھا ہی نہیں اس میں جو جو کورٹ میں جو کیس آیا یہ فگر تو اس میں تھا ہی نہیں جو کیس لڑا گیا وہ تھا وہ misuse of office اور دو یا تین ان کے خلاف جو انزام لگے تھے اور کہ انہوں نے living beyond your means بتائیں کہ what is it called disproportionate asset ڈی اے ڈی اے کے کیس جو لگا تھا اور ان کے گھر پہ اور ان کے سیوگیوں ان کے ساتھی ہیں اور ان کی فیملی ہے وہ دس ریڈ کیے تھے سی بی آئی نے کہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کتنا پیسہ جمع کیا ہے کہ ان کو ایک تو اروپ یہ تھا کہ انہیں گوس کھائی ہے وہ اسٹیابنش نہیں کر پائے وہ سی بی آئی کوٹ نے اس کو خارج کر دیا اس معاملے کو ڈی